موسیقی کسی ادارے کی جو ایک اعترام ہے اس کو ہم اس حد تک کرا دیں کہ جو آپ کے عوام ہیں ان کو ہم لا کھڑا کریں ان اداروں کے سامنے ہماری فوج جب سلاب میں ہماری مدد کرتی ہے ہماری فوج جب ہر مشکل وقت میں جب زلزلے آتے ہیں جب کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت فوج ہمارے ساتھ آکے تمام لوگوں کو وہ پاکستانیوں کو وہ مدد کرتے ہیں اور آج جب انہی کے بارے میں ایسی بات کی جائے یا اس طرح سے کیا جائے تو اس کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے جو ہمارا کردار سیاست میں رائے ہمارے علاقے میں ہے وہ ایک وزہداری کا اور بڑی شرافت کی سیاست کرا رہا ہے اس میں کسی بھی وقت کسی ادارہ کے خلاف یا کسی بھی ایسے انٹی پاکستان کہلیں یا انٹی آرمی کہلیں یا عدالت کے کہلیں یا کسی کے کہلیں اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں اپنے ملک کے لیے اور اپنے اس سیاست کو اگر چلانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا اور جو ادارے پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں ان کی عزت اور اس کا خیال ہم نے سب سے پہلے کرنا ہم پی ٹی آئی سے علیدہ ہو گئے اپنا تمام دوست عباب سے اپنے عزیزوں سے اس پہ مشورہ کیا اس پہ بات کی ان سب کی رائی یہ تھی کہ ہم کسی بھی وقت کوئی ایسی پولٹکس میں کسی پولٹیکل پارٹی کا حصہ ایسی کا نہیں بنیں گے جو ہمارے اداروں کو کمزور کرے یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے ہم اپنی سیاست میں اپنی سیاست اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں مستقل جاری رکھوں گا اور جو لوگ میرے ساتھ میرے گروپ میں میرے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جس طرح وہ ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں ہماری ہر بات پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لئے ہم جو دن رات ہوگا ہم کوشش کریں گے علاقے کی بہتری کے لئے ہماری سیاست جاری رہے گی ہمیشہ اسے علاقے کی بہتری کے لئے کیے آئندہ بھی انشاءاللہ علاقے کی بہتری کے لئے پاکستان کی بہتری کے لئے جو میرا کردار جو میں ادا کر سکا وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی شکریہ حضرت صورت اللہ علاقے کیا ہے آپ نے کہا کہ پوچھ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں تو اسا چلنا مشکل ہے جو پوچھ کے خلاف باتیں تو اسا ہمیں پودیستہ ایک سال سے بھولیں گے جو اسے رجیم چینج کا کہا گیا ہے جو تب کیوں ہی یہ خیال آیا کہ اس پوچھ کے خلاف ہوں سر خیال تو بہت پہلے آیا تھا جو ہمارا کردار رہا وہ کبھی بھی میرے کسی پولیٹیکل یا سوشل میڈیا پہ کبھی آج دن تک کوئی بیان ہم نے ایسا نہیں کیا یا دیا جس میں ہم آرمی کے اگینسٹ یا ہم اپنے کسی ہائی کورٹ ہوں گئی سپریم کورٹ ہوں گئی یا ہمارے کوئی بھی ادارہ ہے ہم اس کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی سر جی یہ بتا دیں ابھی جو پنجابین اندقباد ہونے جا رہے تھے اس پہ آپ کو ٹکٹ ملا تھا یا نہیں ملا تھا اور دل کیا جی پریس کانفرville کرنے کے بعد آپ کے جو سابقہ گناہ ہے سارے دورے ہیں میرے سابقہ گناہ پتے ہیں مجھے نہیں پتا گرھر آپ ٹکٹ کا بتا informações جی میں بتا مجھے دوہزار تیرہ میں ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن دوہزار تیرہ میں نہیں ملا تھا میں تب بھی پارٹی کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں ابھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا لیکن ہمارا مسئلہ ٹکٹ کا نہیں ہے ہماری پولیٹکس ٹکٹ کے گرد نہیں گھومتی ہماری پولیٹکس گھومتی ہے علاقے کی ترقی کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ ریلیٹڈ یا لنکٹ اپ نہیں ہے کہ ہم کسی پولیٹکل پارٹی کا حصہ ہوں یا میں ٹکٹ میں لے دوں پہلی بات آپ نے اس طرح کہا کہ یہ بہت عظیم کرسی ہے اس پہ اور بھی بہت پریس کانفرنس ہوئی میں بھی اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہا ہوں آج دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے میں دوہزار گیارہ میں خان صاحب کے ساتھ تھا چلے ساتھ جو بھی لیکن خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں ہم نہیں تھے کبھی بھی خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں جو لوگ تھے وہ میرے سے پہلے عظیم ہو چکے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں وہ جا چکے ہیں ہمارہ تو گنتی اس میں آتی ہی نہیں اچھا یہ جو پرس کانفرنس ہو رہی ہیں لگتا یوں ہے کہ تمام کی پرس کانفرنس جو اینا خاص سکرپٹ ہے اس کا اور تمام کی پرس کانفرنس اسی طریقے سے شروع ہوتی ہیں آپ نے اپنے بارے ہیں بتایا پھر پہنچ کی بات کی تو کیا یہ سکرپٹ آپ کو کوئی سکرپٹ دیتا ہے میری ایک گزارش ہے اب اگر میں اپنا نام نہ بتاتا تو آپ میں سے بیشتر بھائی مجھے تو جانتی نہیں تو میں نے اپنا تعرف تو کرانا تھا بھائی میرا نام یہ ہے میں آگیا ہے توڑی پور میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سکرپٹ کچھ نہیں ہے اس میں سب جی یہ فرمائیے کہا کہ یہ جس ترسمی کرسی آپ نے سکر کیا اور جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ایک گرانڈ ریٹی انہوں نے کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ آپ کے اس کام سے نفت کر رہے ہیں آپ کا موٹ پینٹ بڑھ رہا ہے پاکستان کی موششت اوپر جا رہی ہے اس ٹاپک سے اوپر جا رہی ہے آپ لوگ کر کیا رہے ہیں سیاست تو چھوڑنی تھی فوج نے لیکن سیاستدار فوج چھوڑ رہے ہیں سیاست چھوڑ رہے ہیں جی یہ میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پر اگلے دن لکھا ہوا تھا لیکن اس سے میشہ ٹھیک ہوگی یا جو کچھ ہوگا یہ اس وقت ٹھیک ہوگی جس وقت ملک میں کچھ ٹیبلیٹی اور کوئی امن آئے ہم ایز پاکستانی جس دن ہم اس چیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمارے ادارے ہمارا ملک ہم اس کے بارے میں بات آپ تمام میرے بھائی ہم لوگ بیٹھے لوگیں ہم سب لوگوں کے لئے سب سے پہلے پاکستان ہم سب لوگوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری اس ملک کی سالمیت ہے اس ملک کے ساتھ ہم سب کے رزق روزی ہمارا کاروبار وابستہ ہے اس سے باہر کچھ نہیں ہے تو اگر اس ملک میں امن نہیں ہوگا جلاو گراو کی طرف ہم چلے جائیں گے لڑنے کی طرف چلے جائیں گے ہم اپنے اداروں سے لڑائی سٹارٹ کر دیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ سٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی عوام دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں جن کو آپ بزار میں چلے جائیں اور آپ پوچھیں کہ بھائی تمہارا روزگار کیا ہے تو وہ کوئی ریڈی لگاتا ہے کوئی دکان کرتا ہے کچھ کرتا ہے میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے جو چھوٹا سا شہر ہے اس میں میجورٹی لوگ چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہیں کوئی دکان ہے ریڈی ہے کوئی زمیندارہ ہے کچھ ہے لوگوں کا گزارہ مشکل ہے لوگ اپنے کاروبار سے اپنے اس میں سے ہی نہیں نکل سا کر رہے کہ وہ ملکی سیاست کو سوچیں جائیں آپ نے کہا کہ جلاو گیراو کی سیاست میں نہیں کرنا چاہتا حالانکہ جسے اب جیسے کمیشن میں میں امان مان نے پیش ہونا تھا آپ نے پارٹی مرکس کو اٹھا کیا دوسرا آپ کو ٹکٹ نہیں دی گئی اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ساتھ ہی آپ نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے پارٹی چھوڑنے جا رہا تھا اگر بڑے عرصے چھوڑنے جا رہے تھے تو زمان پاک میں جس وقت امان پاک کی دفتاری کا معاملہ ہوا آپ باہر گیٹ کے باہر ڈیوٹی دے رہے تھے آپ وہاں پہ ورطز کے ہماراں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا بجائے ایک سال سے اگر چھوڑنے کا ارادہ تھا تو فان صاحب کی کیا صرف ٹکٹ کی خاطر کی یہ سب کچھ نو مئی سے پہلے تھا نو مئی کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں تھا نو مئی سے پہلے ہم جس طرف چل رہے تھے ٹھیک ہے جی جا رہا ہے پارٹی ایک ڈریکشن دے رہی ہے اس پہ ہم چل رہے تھے پارٹی چھوڑنی ہوتی ہے ٹکٹ کے لیے چھوڑنی ہوتی میں دوزار تیرہ میں چھوڑ دیتا میں نے دوزار اٹھارہ اپنا دوزار تیس کا کیوں مئیٹ کیا تو آپ کو یقین ہے عمران خان ہی دنیا دیں سارے نو مئی کے واقعے کی اس لیے آپ عمران خان سے رائے جو دار داری آپ کو یہ ایویڈنس مل چکے ہیں اور آپ پاس ثبوت ہیں اس لیے میرے پاس دیکھیں اس کے میں بتاتا ہوں ایک پارٹی ہے جس کے سامنے حصہ رہے جس کے ساتھ ہم چلتے رہے ہم نے اپنا واقت اپنی انرجی اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کو دیتا آج وہ پارٹی ایک ایسی جگہ پہ آ کھڑی ہوئی جہاں پہ انہوں نے اداروں کے گینسٹ اس حد تک لوگوں کو لے گئے کہ وہ لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے میرا اس میں صرف اتنا ہے کہ جو لوگ بھی خان صاحب کو مشورہ دے رہے تھے یا خان صاحب کو اس طرف گائیڈ کر رہے تھے کہ وہ ایک گہری کھائی کی طرف خان صاحب کو اور پوری پارٹی کو لے گئے جس میں نقصان عوام کا ہو گیا پاکستان کا ہو گیا ایک انڈریس پورے ملک میں پھیل گیا تو ہمارا کسی وقت بھی یہ سوچ کسی پاکستانی کی نہیں ہو سکتی کہ ملک میں انڈریسٹ ہو یا ڈسٹربنس ہو اس میں نہ کوئی کاروبار اس میں فلرش کرتا ہے نہ اس میں کوئی اور آپ کے لوگوں کی زندگی آسان ہیں آپ نے پارٹی کی بات کیا ہے تو آپ پارٹی کس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ مین جو کیادت ہے زیادت ہے تو نکل گیا پارٹی عمران خان کو کہہ رہے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں نہیں سر جو پی ٹی آئی تھی اب تو چھوڑ گئے نا مطلب ہے خالی ہو گئی بہت ساری جگہ ہو گئی سر شکریہ 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 شکریہ